بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے داستانِ کربلا پہلا حصہ کربلا کی دوپہر کے بعد کی رکت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں میں لائیے صبح سے دوپہر تک خاندانِ نبوت کے سبھی چشموں چراغ بچ چکے ہیں سوائے ایک نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ان کا کیا عالم ہے نظروں کے سامنے لاشوں کے امبار لگے پڑے ہیں جن میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھوں کے تارے بھی بھائی اور بہن کے لادلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی کہیں بیٹا تو کہیں بھانجا کہیں بھتیجہ تو کہیں اور اہلِ بیت کے کسی جانسار کی بے گورک کفن لاش پڑی ہے ان بے گورک کفن جنازوں پر ماتم کون کرے کون آنسو بہائے اور کون ان جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے دوسری طرف ایک تنہا حسین اور دونوں جہان کی امیدوں کا حجوم ایک جب دردنکیز بیبسی کا عالم ہے قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے سب نے دمِ رخ سے دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا ہر ترپتی لاش کی آخری ہچکیوں پر امامِ مقام میدان میں پہنچے زانوں پر سر رکھ اور جان نصار نے دم توڑ دیا صبح سے دوپہر تک خاندانِ نبوت کے سبی چشم و چراخ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے دوسری طرف حرمِ نبوت کی خواتین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں سوگوار مائیں اور غمزدہ بہنیں ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے جن کے سینے سے اولاد کی جو دائی کا زخم رس رہا ہے جن کی گود سے شیر خار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے بہنوں کا روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوک گیا ہے تن میں تڑپنے کی بھی سکت باقی نہیں جن کے دل موم سے بھی نازک تھے آج ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی ہے جو لٹے ہوئے کافلے کی آخری امید ہیں آہ اب وہ بھی رختے سفر باندھ رہے ہیں خیمے میں کوہرام برپا ہے کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں کبھی لختے جگر آبت کو بیمار گلے لگاتے ہیں اور کبھی کم سن بہنوں اور لڑلی شہزادیوں کو پیاس پری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ایک عجیب کشم کشم گرفتار ہیں فرض کا تصادم ہے خون کا رشتہ دامن کھنچتا ہے ایمان شہادت کی طرف لے جانا چاہتا ہے کبھی یہ خیال آتا ہے ہمارے بعد اہل خانہ کا کیا حل ہوگا پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیباؤں کے ساتھ دشمن کیا سلو کریں گے دوسری طرف شوک شہد دامنگیر ہے ایمان سے مضبوط دل کی آواز چیخ چیخ کر کربلا کی طرف بلا رہی ہے بلاخر اہل بیت کے ناخدا کعبہ کے پاس بان نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اب سر پر کفن باندے میدان کربلا میں جانے کے لئے تیار ہو گئے اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمے سے باہر نکلے اور ایک سمندر جیسے لشکر کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے اب یہاں ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے بلکہ پتھروں کا بھی دل پانی ہو کر بہنے لگتا ہے تین دن کا بھوکا پیاسا مسافر تنہا بائیس ازار تلواروں کی زد میں ہے دشمنوں کی خون ریز جلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشک بار آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں پل پل میں دل غم کے گہرے سمندر میں ڈوبا جاتا ہے کبھی مو سے چیغ نکلتی ہے تو کبھی آنکھیں چپک جاتی ہیں افسوس آج پھولوں کی پنکڑی پر قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹاتا ہے آج انہی کے ارمانوں کا صفینا نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی دیکھنے والی آنکھیں اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے تلواریں بین ایام ہو گئی فضا میں نیزوں کی انی چمگی اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چان گھن میں آ گیا زخموں سے چور خون میں شرابور سیدہ کا راج دولارہ جیسے ہی فرش پر گرا کائنات کا سینہ دہل گیا کعبے کی دیواریں ہل گئیں یہ منظر دیکھ کر آسمان بھی خون گیاں سو رویا اور سورج نے بھی شرم سے موٹھا بلیا اور ساری فضا ماتم و اندو سے بھر گئی ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی یتیموں بیواؤں اور سوگواروں کی آہفگاں سے درتی کا کلیجہ پھٹ گیا امید کی دنیا لٹ گئی اور اس لاچارک کافلے کا آخری چراغ بھی بچ گیا اب بونو حاشم کے یتیم کہاں جائیں گے وہ باپردہ خواتین جن کے سامنے روح الامین بھی بغیر اجازت کے نہ آتے آج کربلا کے میدان میں ان کا کوئی محرم نہیں جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں امام علی مقام کا سر کلم کرنے کے بعد کفیوں نے بدن کے پیراہن اتار لئے جس میں ادھر پر نیزوں کے بتی زخم اور تلواروں کے چونتیس گھاؤ تھے ابن ساتھ کے حکوم پر یزیدی فوج کے دستکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی ناش کو گھڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور شہربانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلان اٹھیں اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑی اس کے بعد شمر اور ابن ساتھ دندناتے خیمے کی طرف بڑھے بدوقت شمر نے اندھر کھس کر عورتوں کی چادریں چین لی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے غیرت اور استراب کے آگ میں سلگتے ہوئے کہا شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں یہ معنی کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احساس بھی بھول گیا سنگ دل ظالم ناموس محمد کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے عذاب کو کہر میں نالا تجھے اتنا لحاظ نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں جس نے ہاتھ امتائی کی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی امام زین العابدین لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ بیماری کی نکہات سے لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آخری نشانی ہے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ امام حسین کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہے لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر مناثر رکھا شام ہو چکی تھی یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے ایک پہر رات گئے تک ان کی جشن کی محفل جاری رہی ادھر خیمے والوں کی یہ شام کسی قیامت سے کم نہ تھی حرم کے پاس بانوں کے گھر میں چراغ بھی نہ جل سکا ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی مقدل میں امام کا کچھ لہ ہوا جسد خاکی بے گروہ کفن پڑا تھا رات کی بھیانک تاریخی اور وحشت خیز ماحول میں اہل خیمہ چونک پڑے زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور شیربانوں سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی رات بھر خیموں سے سسکیوں کی آواز آتی رہی آہوں کا دھوہ اٹھتا رہا اور روحوں کے کافلے اترتے رہے آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا بڑی مشکل سے صبح ہوئی اجالہ پھیلا تو دن چڑھنے پر ابن سعاد نے اپنے چند سپہیوں کے ساتھ ایک اونٹنی لے کر آیا اور اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور شیربانوں اور حضرت زینب العابدین سوار کر آئے گئے پھول کی طرح اندر منازق ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا حضرت زینب العابدین بیمار اپنی ماں اور پھوپی کے ساتھ اس طرح بان دیا گئے کہ جنبش بھی نہ کر سکتے اور دوسرے اونٹوں پر باقی بچیوں اور خواتین کو اسی طرح رسیوں سے بان دیا گیا اہل بیت کا یہ لٹا ہوا کافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا اس وقت کا قیامت خیز منظر ناقابل بیان ہے واقعہ کربلا کے ایک انیشائد کا بیان ہے کہ جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اہل بیت کے کافلے کے آگے آگے تھے پیجھے بھتر شہدہ کے کٹے ہوئے سر دوسرے سپاہی اپنی نیزوں پر بلند کیے ہوئے جا رہے تھے خاندان رسالت کا یہ کافلہ جب میدان کربلا کے قریب سے گزرا اور وہاں شہدہ حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیتاب ہو گئیں دل کی چوٹ زبط نہ ہو سکی آہو دریا سے کربلا کی زمین ہل گئی حضرت زین العابدین بیماری کی وجہ سے غش پہ غش کھا کر گر رہے تھے اور حضرت شہربان رضی اللہ عنہ انہیں کسی نہ کسی طرح سنبھالہ دے رہی تھی یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر پتھروں کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں فاطمہ کی لادلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا حال سب سے زیادہ رکت انگیز تھا گہرے صدمے میں انہوں نے مدینے کی طرف روخ کر لیا اور دل دہلاہ دینے والی آواز میں اپنے نانا کو مخاطب کیا فرمایا یا محمد آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہے دیکھئے آپ کا لڑلا حسین رگستان میں پڑا ہے خاک و خون میں آلودہ ہے تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے ناشک و گور و کفن بھی مجسر نہیں نانا جان آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے آپ کی بیٹیاں قید ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں مشکیں کسی ہوئے ہیں پردیز میں کوئی ان کا یارو آشنا نہیں نانا جان اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچئے ابن جریر کا بیان ہے دوست و دشمن کوئی احسانہ تھا جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی اس فریاد پر عابدی دانا ہوا ہو اہلِ بیعت کا یہ کافلہ انہی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفی کی طرف روانہ ہو گیا شام ہو چکی تھی ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا اور اہلِ بیعت اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیا گئے چاندنی رات تھی رسیوں میں جکڑے یہ قیدی رات فرسی سکتے رہے حتیٰ کہ انہیں نماز تک ادا نہ کرنے دی گئی رات کے پچھلے پہل حضرت زینب رضی اللہ عنہ مناجات مصروف تھی کہ ابن ساتھ قریب آیا اور اس نے تنز کرتے ہوئے دریافت کیا قیدیوں کا کیا حل ہے کئی بار پوچھنے کے بعد زینب رضی اللہ عنہ نے مو ڈھاپ کر جواب دیا خدا کا شکر ہے چمن تاراج ہو گیا ان کی اولاد قید کر لی گئی رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ایک بیمار جو نیم جمبہا کھو چکا ہے اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا اور انہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربانگاہ میں لے جا رہا ہے اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی حضرت زین العابدین نے پھوپی کو تسلی دی اور کہا خون کے قاتلوں سے زور زبردستی کا کیا شکوا کرنا پھوپی جان بس ایک آرزو ہے اببا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں ابن ساد نے کہا گود میں نہیں تیرے قدموں کی ٹھوکر پر لا کر ڈال سکتا ہوں اگر راضی ہو تو اقرار کر ظالم نے زخموں پر نمک چڑھکا پھر حرم کے قیدی تل میں لا اٹھے استراب میں بجی ہوئی ایک آواز کان میں پڑی بدبخت نوجوان جنت کے سردار سے گستاہی کرتا ہے کیا تجھے معلوم نہیں یہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہانوں کا مالک ہے ذرا غور سے دیکھ بوساگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے ارخ سے رابطہ ابھی قائم ہے بدبخت اس آواز پر ہر طرف سناٹہ چھا گیا اسی غم کے عالم میں یہ کافلہ کوفہ پہنچا مارے شرم و حیبت کے ابن ساد نے شہر سے باہر جنگل میں قیام کیا رات کے سناٹے میں جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ مناجات و دعا میں مصروف تھی ایک ہلکی سی آواز کان میں آئی بی بی کیا میں حاضر ہو سکتی ہوں نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے مو چھپائے کھڑی ہے اجازت ملنے پر قدموں پر گر پڑی اور دست بدستہ عرض کیا پیاسے آر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تھوڑا کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوئی ہوں بی بی میں کوئی غیر نہیں ہوں ایک مدت تک شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جب سیدہ کی گود میں ایک ننیس کی بچی تھی جس کا نام زینب تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ابلتے ہو جذبات پر کابو پاتے ہو جواب دیا تو نے اس جنگل اور پردیس میں ہم مزلوموں کی مہمان نوازی کی ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں خدا تجھے دارے نے خوشی عطا فرمائے بڑیا کو معلوم ہوا کہ یہی زینب ہیں تو چیخ مار کر گلے سے لے پٹ گئیں اور اپنی جان بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اس طرح عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک نئے شہید کا اضافہ ہو گیا دوسرے دن زہر کے وقت اہلِ بیت کا یہ لٹا ہوا کافلہ کوفے کی آبادی میں داخل ہو گیا محترم عزیز دوستو باقی کی داستان دوسرے پارٹ میں بیان کی جائے گی تب تک کے لیے اب تمام دوست ہمارے ساتھ رہے گا